بات کریں گے سپریگوٹا پاکستان کے دو ججز کے جانب سے جو اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس میں باقی تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ججز کے درمیان لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور صورتحال مجھے واضح طور پر جو ہے وہ تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لڑائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان دو ججز نے جو واردار ڈالی ہے اس کے بعد یہ واضح ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی دیکھیں یہ دو ججز ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نیم آوان صاحب اچھا جو نیم آوان صاحب ہیں یہ بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ان کو گروپ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے پلوشتان سے ان کا تعلق ہے اور جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کا حسنات ملک صاحب نے جیسے اپنے ویلوگ میں بتایا ہے کہ ابھی جو سپری کورٹ بار اور ڈی ایچ اے کے درمیان جو ایک معایدہ ہوا ہے جو ایک ڈیل ہوئی ہے اس میں ان کا کیا کردار ممکنہ طور پر ہے اور انہوں نے کیا سپروائز کرنا ہے اس حوالے سے حسنات ملک صاحب نے اپنے ویلوگ میں بڑے تفصیل سے بتایا ہے اور جیسے امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں کہ جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف دس رکنی بنچ کا فیصلہ آیا تھا سات تین سے جب ان کی بی بی اور بچوں کے احساس اور جدادیں سامنے آئے تھے انڈیکلیئر تھے اور سپری گورٹ کے ججز نے یہ معاملہ بھیجا تھا ایف بی آر کو اور ایف بی آر کو کہا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو اور بچوں کو نوٹیسز دیں ان سے پوچھیں کہ یہ پیسے انہوں نے کمائے کیسے باہر پھجبائے کیسے اور کیا ان کا سورس اپ انکم تھا یہ ساری چیزیں پوچھیں تو پھر ریویو آیا ریویو میں جو فیصل عرب صاحب اس وقت تک ریٹائر ہو چکے تھے تو فیصل عرب صاحب کی جگہ امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا تھا تو امین الدین خان صاحب نے قاضی فائد صاحب کی حق میں وڑ دیا تھا اور اس کے بعد پر یہ ہوا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب چیز جسٹس پاکستان بنے تو انہوں نے سب سے اہم جو بینچز میں امین الدین خان صاحب کو شامل کیا ابھی جو ملٹری کوٹس والا کیس ہے اس کی سرپرائی بینچز سرپرائی جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہیں جس میں امین الدین خان صاحب کو بٹھایا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان دو ججز نے مجھو اپنے اخلافی نوڈ لکھا ہے اس کی حصیت کوئی نہیں ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے وہ ان کی رائے ہے اقلیتی رائے ہے اس میں کوئی وہ کہیں پہ یعنی اس کے اوپر کوئی داروائی نہیں ہو سکتی تو امن طرح بد نہیں ہو سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دو ججز میں کو مائن ڈسلویش کیا ہے کہ انہوں نے اس چراثے میں جو سرائی قسم کی باتے نہیں کیسے کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں دو چیزیں بہت عام ہیں ایک یہ فیصلے میں انہوں نے اپنی کوئی ریزنگ نہیں دی کوئی نہیں بتایا کہ ہم کس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ پچاور ریکور کا فیصلہ ٹھیک ہے فلاں عدالتی فیصلے کوئی اس طرح کی بات نہیں بات کیا ہے کہ بس ججز پہ وار اور دیکھیں ان آٹھ ججز میں اگر یایہ افریدی صاحب کبھی ان سے ملتا جگتا فیصلہ ہے چلیں ایک لمحے کے لیے یایہ افریدی صاحب کو اگر سائٹ پہ بھی رکھیں تو یہ فیوچر کے چار چیف جسٹس ہیں جن پہ وار کیا گیا ہے جسٹس زہید منصولی شاہ صاحب جسٹس منی بختر صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحب اور جسٹس سائید نبیل صاحب کی فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کو اوپر گئے وہ وار کیا گیا ہے ان کو پر تنقید کی گئی ہے ان کو تانے دیا گئے ہیں اور ان کو پر انظامات لگائے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کے فیصلے کو غیر نہیں قرار دیا گیا ہے اور چلیں یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی قرائے ہیں اور آپ کی اداعیت ہے وہ تیرہ میں سے آپ دو ہیں جو وہ سمجھتے ہیں یعنی یہ دو کیا سمجھتے ہیں امیردین خان صاحب اور نہیں محمان صاحب کہ جو تری بھی نشیس نے ہیں وہ ایک بھی سیٹ بھی کیا یہ سنیدہ کونسل کو نہیں جا سکتی بلکہ ساری ساری سیٹیں جو ہیں کس کو جائیں گی وہ سیکھیں جائیں گی چوروں ڈاکوں ڈیڑوں کو کہاں گی متراسل بنمائن کی خان کہاں گی آرٹیکل سیمرٹین کہاں ہیں آئین کا جو اصل ایک تھا جو عوام وور دیتے ہیں جن کو وور دیتے ہیں وہ ریفلیکٹ بھی ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں کہاں ہی یہ ساری چیزیں انہوں نے دوسرا جو انہوں نے بڑی خطرناک اور خوفناک چیز کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے حکومت کو یہ کہا ہے الیکشنی کمیشن نے کہا تم نہ مانو سپریم کورٹ کا فیصلہ آرٹیکلوں کا فیصلہ نہ مانو تمہارے پر بائننگ نہیں ہے آپ ملک کو انتشار کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں آپ ملک کو انعرگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ دے تو کوئی بھی حکومات کوئی بھی پارٹی کوئی بھی فریق کوئی بھی ادارہ کہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ اس کا فیصلہ غیرہ ہی نہیں ہے لہٰذا میں نہیں مانتا مطلب اس سے زیادہ نونسنس سرکت کیا ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز آٹھ ججز جو بات کر رہے ہیں اور اس میں فیوچر کے چار چیف جسٹسز ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کے لائک ترین ججز شامل ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے چند لوگ بیٹھ کے فارم فورٹی سیون والے فارم فورٹی سیون والے بیٹھ کے کہیں کہ جی غیرہ نہیں فیصلہ ہم نہیں مانتے مطلب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں اس کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ مت مانو یہ اس سے زیادہ اس ملک میں انتشار اور انارکی کی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یہ بہت خوفناک اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے دو ججز یہ بات کیسے لکھ سکتے ہیں اور پھر اس بات تو بھی کہ انہوں نے موسر ہو گئی ہے اور وہ وہی بات جو قائزی فائزہ صاحب نے کمیٹی میں کی تھی کہ نرزدانی درخواست سننی چاہیے اور اگر نرزدانی درخواست نہ سننی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ غیر موسر ہو جائے گا میں واضح طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز کے بعد اب ہر اہم کیس میں ججز اس طرح سے ایک دوسرے خلف چیزیں لکھیں گے ایک سپریم کورٹ کے اندر بڑی شدید لڑائی ہوگی معاملات گھمبیر ہوں گے اور یہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان میں ججز کی اس طرح تک لڑائی ہو آپس میں اب آپ دیکھیں گے کل مسلم نگنون پیپلز پارٹی سب ان کے فیصلے پر آکے پریس کانفرنسز کریں گے لیکن ان کے فیصلہ وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا ان کا اختلافی نوٹ اس میں پکوڑے شکوڑے بیچے جا سکتے ہیں پکوڑوں کے نیچے رکھے یہ دیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ اس کے کاغت لیکن اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ان ججز نے بتا دیا کہ یہ کس مائنڈ سیٹ سے ہیں اور یہ قاضی صاحب سے بھی دو آت آگے چلے گئے ہیں وہ کس نے کہا تھا مدیولہ جان صاحب نے کس نے کہا تھا کہ نیر والے پولتے بھلا کے تے مایہ وہ آگے جو ایک ہے جملہ جو بھی ہے کہ ان کو قاضی صاحب نے نیر والے پول پہ بھلا کے خود تھوڑے سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں خود جو ہے وہ کوئی اور چیز انہوں نے ایڈاپٹ کر لی کسی اور رائے کے ساتھ جمال خانم دخل صاحب کے ساتھ چلے گئے کیونکہ پہلے قاضی صاحب کے سارے نیر والے سے تھے جس طرح سے انہوں نے فیصلہ دیا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دو جج کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو انٹرپیٹیشن کی جو تشریح کی جو سمجھا الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ جب قاضی فائز عصر صاحب نے مسرد حلالی صاحب بنے وہ بلہ چھنا پی ٹی آئی سے تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی والے جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے پلٹیکل پارٹی بھی وہ نہیں رہے اور پھر جو انہوں نے وہ حالات نہیں دیکھے جو حالات اس وقت تھے یعنی آپ دیکھیں باکستان کا بچہ بچہ جانتے اس وقت کیا حالات تھے امنان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے تھے بلے کے نشان چھن چکا تھا اور نشان کیسے دیئے گئے ایر فانولا نیازی صاحب جو ہیں جو ایم پی اے بنے اور پھر اس کے بعد ان سے سیٹ لے لی گئی ایر فانولا نیازی امنان خان کے قرزن بھی ہیں حسان نیازی کے چچا ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب رات کو لیٹ نائٹ فیصلہ آئے سپرنگوڑ سے بلہ چھن گیا ہے بلہ سپرنگوڑ پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا تو کہتے ہیں میں نے اپنے وکیل کو فون کیا اسے میں نے کہا کہ یار فورا جاؤ جس نے بھی الیکشن کمیشن جو ڈسٹر کو ہیڈ کر رہا تھا اس نے یار جس نے بھی نشان لڑ کرنا تھا اس سے رابطہ کرو اور اس سے کہو کہ ہمیں جو ہے وہ بلٹی دے دے انتخابی نشان کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی چاہتے ہیں انہوں نے بلٹی پر کوئی الیکشن لڑا ہوا یہ اس طرح کی بات تو وہ کہتے ہیں کہ جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے نشان تو پہلے سے آئے پڑیں یعنی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے نشلے سٹرٹاف کو پہلے پتا تھا کہ سپرنگ کورڈ بلہ چھین لے گی کازی فائزہ صاحب بلہ چھین لیں گے اور کس کو کیا نشان دینا ہے وہ پہلے سے بھیجا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ نشان کو لے سکیں اور ان کو نشان بھی سرکار نے اور اس نظام نے الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے دیا ہے تاکہ تضحیقہ میں اور کیا کیا کہ پی ٹی آئی کے مثال دے رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نیچے ایک امیدوار ہے ایم پی اے پہ اس کے پاس بالٹی ہے تو اوپر ایم اے پہ کسی اور پارٹی کے بندے کو کسی اور آزاد بندے کو کسی اور انون بندے کو بالٹی دی ہوئی تھی تاکہ کنفیوز ہو یعنی نیچے پہ جس کو بتا ہے کہ بالٹی ہے پی ٹی آئی کی اس کو سمجھے اوپر میں بالٹی ہے وہ دھٹھپ لگا دے پھر ملتے جلتے نشانات دیے پھر تضحیقہ میں نشانات دیے یہ کچھ ہو رہا تھا پھر کاغذات نمزید کی جو لینے جا رہا تھا اس کو اٹھایا جا رہا تھا جو جمع کرانے جا رہا تھا اس کو اقواہ کیا جا رہا تھا کاغذات نمزید کی چھینے جا رہے تھے ریجیکٹ کیا جا رہے تھے چوری کیا جا رہے تھے ریٹرنگ آفیسرز کی ٹیبلوں سے ریکارڈ جو ہے وہ چوری ہو رہا تھا پھر ریجیکٹ ہو رہے تھے یہ سارے کچھ ہو رہا تھا تو اس لیے یہ حالات کس کو نہیں پتا الیکشن ڈے پہ کیا ہوا اور پی ٹی آئی کی بین لیڈرشپ نہیں تھی عمران خان خود جیل میں تھے ان کو تین سزائیں کروائی گئیں یہ سارے حالات پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے تو کیا یہ ججز نہیں جانتے جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم ون ایٹی فائر میں ہمیں صرف محدود دنانا چاہیے اپیل کی تک مطلب کیا ہو گیا ہے مطلب آپ نے سپرنگ گورڈ کے پاس آرٹیکل ون نائنٹی ہے ون ایٹی سیون ہے ون ایٹی سیون مکمل انصاف کا ہے ون ایٹی فورت لی ہے عبامی مفاد میں کوئی بھی معاملہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور یہ ہی کیا انہوں نے ماضی میں جو ایکشنگ مشین جو کر سکتے ہیں ذرا انجوائے جو کر سکتے ہیں ذرا اس کے مزے تو لے سکتے ہیں اس پر پریس کانفرنس جو کر سکتے ہیں اپنے حامی صحافیوں تجیہ کاروں اینکرز کے ذریعے ایک چیز جو کر سکتے ہیں کہ جناب نون لیگ اور یہ دو جاج دیکھیں ایک پیچ پہ ہیں یہ باتیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہے اس فیصلے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت ججز کے دمیان لڑائی ہے اس کی شدت کو بتا رہا ہے کہ معاملہ گھمیر ہو گیا ہے سنگین ہو گیا ہے یہ لڑائی آگے بڑھے گی اب آپ کو ہوگا کیا اوپن کورٹ میں جب ججز بیٹھے ہوں گے مختلف کیسز میں ان کے دمیان لڑائی نظر آئے گی فیصلہ میں تعلق کلامی ہوگی ایک دوسرے کلاب نوٹ لکھیں گے ایک دوسرے بلزمات لگائیں گے اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جو جج اس وقت اس نظام کے لڑک لیں وہ اس نظام کو کہیں گے جی فلانا بڑا دیکھیں نا آج کل ایسے فیصلے دے رہا ہے اپنے ہلف کے مطابق آئین کے مطابق قانون کے مطابق اور اس کو اسے دباؤ بنائیں تاکہ یہ مصطافی ہو پہلے باتیں ہو رہی ہیں ایک جج کے والے سے کہ ان کے پر بہت دباؤ ایک مصطافی ہو رہی ہیں لیکن ساری گیم ایکسٹینشن کی ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی یہ میں ساری کہ کسی طرح سے مخصوص نیشت میں نولیگ اور پیپلز پارٹی کو دیجیں اور ان کے پاس دو تائی حکومت کے لیے ووٹ پوری ہوں اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں یہ ساری گیم ہے یہ نظام ایک شخصیت کو پر کھلا تھا جن کا نام قاضی فائز عصہ صاحب ہے قاضی فائز عصہ صاحب کا گرنا اس نظام کا گرنا ہے قاضی فائز صاحب کا گھر جانا اس نظام کا گھر جانا ہے قاضی فائز صاحب کا کمزور ہونا ہے اس حکومت کا کمزور ہونا ہے اور اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رانس نولہ صاحب اور خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اکتوبر میں اس حکومت کو گھر پہنگ دیا جائے گا کیونکہ نے پتا ہے کہ جب تک قاضی صاحب ہیں تب تک ٹربیونلز والا معاملہ بھی وہ پینڈنگ رکھیں گے تب تک باقی ساری چیزیں پینڈنگ رکھیں گے جس دن قاضی صاحب جو ہے وہ چلے جائیں گے چھبیس اکتوبر کو اس دن منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو منصور علی شاہ صاحب اب آ کے کرتے کیا ہیں الگ ذات پر تجانتی ہے لیکن ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آ کے اور کمز کے ہم ٹربیونلز کے معاملے میں یہ جو سٹیج تے اگر اس طرح تک قاضی صاحب رکھتے ہیں ان کو ختم کریں گے اور ٹربیونلز کو کہیں گے کہ وہ جو قانون کا مطابق ایس سونہ ایس پاسیبل جو ایک سو سی دن کا ٹائم ہے وہ گزر چک ہوگا وہ جلد جلد فیصلہ دیں اور جب ٹربیونلز نے فیصلے کیے تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹربیونلز کیا فیصلے کریں گے کیونکہ ایک سو اسی سے زیادہ سیٹوں کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی کیا ہوئی ہے فارم فوٹی سیمن کیار کی گئے ہیں اور فارم فوٹی فائی مطابق ریزارڈ جو ہے وہ جاری نہیں ہوا تو یہ جناب صورتحال ہے لڑائی چھدید ہوگی اور یہ ججز نے جو کیا خطرناک کام کیا جو انہوں نے وار کیا آٹھ ججز پہ اور یہ کہا ہے اس نظام کو اس حکومت کو الیکشن کمیشن کو کہ تگڑے ہو جو اور اس فیصلے کو نہ مانو کریں نظر جو الیکشن کمیشن اور کہے کہ ہم نہیں ماندے لگ پتا جائے گا مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ